بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک اور اہم موضوع کولیسٹرول کے ٹیسٹ کے حوالے سے میں اکثر دیکھتا ہوں صبح فجر کے بعد میں جب ایکسرسائز وغیرہ کے لئے جا رہا ہوتا ہوں تو درمیان میں ایک ہمارے لیب آتی ہے تو اکثر بچارے لوگ گاڑیوں میں کھڑے ہوئے اپنے بزرگ والدین کو لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور یقیناً وہ فاسٹنگ یعنی نہار موں میں کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہیں دیکھیں اب جو لیٹس تحقیق کولیسٹرول کے ٹیسٹ کے حوالے سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کولیسٹرول کا ایک سمپل کولیسٹرول کا ٹیسٹ صرف کرنا ہے وہ تو بڑی آسانی سے بغیر فاسٹنگ کے یعنی نہار موں بارہ گھنٹے خادی پیٹ رہے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے بلکہ لپڈ پروفائل جو کولیسٹرول کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں مختلف قسموں کے کولیسٹرول کے بارے میں ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے وہ بھی کرایا جا سکتا ہے فاسٹنگ میں صرف بس ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک بار ٹرائیگ دس رائیڈ کے مسائل جو بہت کم لوگوں میں ہوتے ہیں زیادہ تر لوگوں میں کولیسٹرول یا لپڈ پروفائل الڈیل لو ڈنسٹی لائپو پروٹین کے لیے کرایا جا رہا ہوتا ہے تو کسی کا سکریننگ کے لیے یا سبسیکوینٹ فالو اپ کے لیے ڈاکٹر نے لپڈ پروفائل ایڈوائز کیا ہوا ہے تو یہ میری دونوں سے ریکویسٹ ہے لیب میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی کہ یہ نون فاسٹنگ بھی کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے اس کے لیے لازمی قرآن و حدیث کی طرح خدا نخواستہ کہ بالکل فاسٹنگ کے بغیر آپ کرتے ہی نہیں ہیں میں اکثر اپنے بہت سے مریضوں کو اب نون فاسٹنگ جب کہتا ہوں تو بیچارے مجبوروں کے واپس آ جاتے ہیں کہ لیب والے نے کیا ہی نہیں ہے اب مجبورا لکھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ خالی پیٹ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک بزرگ یا بوڑے آدمی کے لیے بارہ سے چودہ گھنٹے خالی پیٹ رہنا اور پھر کسی آدمی کا اس ہونا کہ اس کو لے کے جا سکے کہیں پہ ٹیسٹ کرانے کے لیے یا گھر پہ کوئی اس کے آ سکے ٹیسٹ لینے کے لیے تو لپٹ پروفائل اب یا کولسٹرول کا ٹیسٹ یہ بغیر فاسٹنگ کے بھی کیا جا سکتا ہے صرف خاص ضرورتوں میں فاسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو برائے مہربانی اس طرف توجہ دیں لوگوں کے لیے مشکلتیں اور مسائل نہ پیدا کریں بغیر فاسٹنگ کے بھی یہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے شکریہ سمجھ